السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ رکو میں شامل ہونے کے وقت تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کتنی دیر رکو کے اندر رکے رہیں گے تو ہمیں رکات مل جائے گی یا کس حالت میں ہم رکو کے اندر جائیں گے تو اس وقت ہم کو رکات مل جائے گی ان دونوں چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے تو پہلے نمبر پر ہم بات کرنے والے ہیں کہ رکو کے اندر شامل ہونے کے وقت تکبیر تحریمہ کا حکم کیا ہے یعنی صحیح طریقہ کیا ہے رکو کے اندر جانے کا ہے یعنی اگر امام رکو کے اندر ہے اور باہر سے کوئی شخص آتا ہے تو وہ صحیح طریقہ کیا ہے رکو کے اندر جانے کا تو آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ رکات چھوٹنے کے در سے اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا ہے تو حبر دبر میں ایسا الٹا سیدھا وضو کر کے آکے رکات میں شامل ہو جاتا ہے امام کے ساتھ رکو کے اندر شامل ہو جاتا ہے یہ سوچتا ہے کہ ہماری رکات نہ چھوٹ جائے اس رکات کے چھوٹنے کے در سے وہ حبر دبر میں الٹا سیدھا وضو کر کے آکے رکات کے اندر شامل ہو جاتا ہے یا پھر اگر کوئی بہار سے شخص آ رہا ہے تو وہ دور کے بھاگتے گرتے پڑتے آ کر رکو کے اندر شامل ہو جاتا ہے اس در سے کہ ہمارا رکو فوت نہ ہو جائے ہماری رکعت نہ چھوڑ جائے تو اس طریقے سے آ کر رکو کے اندر وہ شامل ہو جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ رکو کے اندر شامل ہونے کا صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ کیا ہے تو دوستو اس سے پہلے جس طریقے سے آج کل ہم بھاگ کر آتے ہیں یا پھر اگر کوئی وضو کر رہا تو حبر دبر الٹا سیدھا وضو کر کے آ کر وہ رکو کے اندر شامل ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہمارے وضو کرنے سے یا پھر آرام سے آ کر نماز کے اندر شامل ہونے سے اگر ایک رکعت چھوڑ جاتی ہے تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہم حبر دبر وضو کریں گے اور وضو کے اندر کوئی آزا ہمارا خوشک رہ گیا سوخہ رہ گیا تو اس سے نہ ہمارا وضو ہوا اور نہ ہی ہماری نماز ہوگی اور اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے دور بھاگ کر کے آ کر رکو کے اندر شامل ہوتے ہیں تو نیت باندھ کر ہم تکبیر رکو کے اندر جا کر پوری کرتے ہیں ہم کھڑے رہتے وقت تکبیر پوری نہیں کہتے اور رکو کے اندر جھکتے جھکتے ہی ہم تکبیر کہتے ہیں تو اس طریقے سے نماز بھی درست نہیں ہوتی تو اتمنان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر ہماری نیت باندھنے سے تکبیر کہنے سے یا پھر آزا کے سوکھے رہ جانے سے اگر ہماری نماز نہیں ہوئی تو اس سے بہت بڑا گناہ ہوگا فرض کے ترک کرنے کا گناہ مل جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ رکو کے اندر شامل ہونے کا مسلون طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی باہر سے آدمی آئے آنے کے بعد سیدھا کھڑا رہ کر تکبیر کہے اللہ اکبر سیدھا کھڑا ہونے کی حالت میں ہی کہے اور اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر رکو کے اندر چلا جائے یہ ہے مسلون طریقہ اب بات یہ آتی ہے کہ ہمیں کتنی دیر رکو کے اندر رکنے سے ہمیں رکاک مل جائے گی یا پھر امام کس حالت میں ہو اور ہم رکو کے اندر چلے جائیں تو ہمیں رکاک مل جائے گی تو اس کے اندر اگر آپ صورتے بنا سکتے ہو تو صورتے اس طریقے سے بنا لو کہ اگر آپ آئے اور نیت باندھ لیا آپ نے صحیح طریقے سے نیت باندھ کر آپ رکو میں گئے تو امام کے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اگر آپ رکو کے اندر چلے گئے تو آپ کو رکاک مل گئی اور اگر امام نے سر اٹھا لیا اور اس کے بعد آپ رکو کے اندر جاتے ہو تو اس وقت آپ کو رکاک نہیں ملے گی اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ رکو کے اندر جا رہے ہو اور امام رکو سے سر اٹھا رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کو رکعت نہیں ملے گی صرف ایک صورت ایسی ہے کہ اگر امام کے سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ نے رکو کے اندر چلے گئے آپ رکو کے اندر چلے گئے آپ نے رکو کر لیا تو آپ کو رکعت مل جائے گی تو یہ دو صورتیں ہیں جو آج کل بہت زیادہ لوگ باگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ